نمسکار دوستوں آپ کا بہت بہت سواگت ہے ہماری اسی یوٹیوب چینل گارڈن کینگ میں دوستوں آج کی اسی ویڈیو کے اندر اپن بات کرنے والے ہیں آپ کو یہ پلانٹ دکھرا ہوگا ویسے یہ ایپل بول کا پلانٹ ہے اور اس کو لگائے ہوئے تقریباً چار سے پانچ مہینہ ہو چکا ہے اور اب اسے ہی مطلب اس کے جو پتے ہیں نا تو وہ مطلب کی اسے کیڑے مکڑے جو اس کو چھید کرنے لگے ہیں کیٹ پتنگو اس کے چھید کرنے لگے ہیں تو یہ اس سے کہا ہوتا ہے کہ آپ کا پلانٹ دیرے دیرے سے خراب ہونے لگ زیادہ ہے تو دوستوں آپ کو کیا کرنا ہے جسے کہ یہ خراب نہ ہو اور اس کی کیر کیسے کرنی ہے تو دوستوں اس ویڈیو میں یہی بتانے والا ہوں تو آج کی اس ویڈیو کو کرتے ہیں پن دوستوں شٹارٹ تو دوستوں آپ دیکھ سکتے ہوگا یہ پلانٹ کتنا زیادہ خراب ہو رہا ہے کیونکہ دوستوں اس پلانٹ کی جو کیر ہے تو مطلب اس کی کیر صحیح طریقے سے نہیں ہو پاہ رہی ہے اور دیکھ لیچے دوستو اس پلانٹ کے پاس میں کتنا زیادہ کھرپتوار ہو رہا ہے اگر دوستو آپ اپنے پلانٹوں کی کیر صحیح طریقے سے نہیں کرتے ہو تو پھر دیرے دیرے سے کوئی سا بھی پلانٹ لے لو میں ایپل بور کی بات نہیں کر رہا ہوں کوئی دوسرا پلانٹ بھی ہے اگر آپ کے گھر کے اندر تو اس پر مگر اگر کیڑے پتنگیں ایسا جو جانور وغیرہ کا جو سکار ہو زیادہ ہے اگر آپ کا پلانٹ جیسے جانور جو کاٹنے لگ جاتے ہیں تو پھر دیرے دیرے آپ کا پلانٹ دوستو خراب ہونے لگ جاتا ہے تو دوستو اس سے روکنے کا کئی سارے اوپائی ہے پر پہلے میں اس کی کیر بتا دیتا ہوں کیونکہ دوستو اگر اس کی کیر بھی اگر آپ صحیح طریقے سے نہیں کرتے ہو آپ کے پودوں کی جیسے میں نے یہ ایپل بور کا پلانٹ دکھا رہا ہوں اگر اس کی بھی صحیح کیر نہیں ہو پائے گی تو یہ دیرے دیرے دوستو مطلب کی ختم ہو جائے گا تو دوستو آپ کو کیا کرنا ہے اس پلانٹ کے پاس میں دیکھ لیجئے دوستو کتنا زیادہ خرپتوار فیل رہا ہے تو اگر آپ کے بھی پلانٹوں کے پاس میں ایسے خرپتوار فیل رہا ہے تو اس خرپتوار کو آپ کو ہٹانا ہے سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے اور دوسرے نمبر پر دوستو اس پلانٹ کے آپ کو خدائی کر لینی ہے جتنی زیادہ دوستو آپ پلانٹوں کی خودائی کرتے رہو گے اتنا ہی اچھی طریقے سے گروہ ہوتے رہیں گے آپ کے پلانٹ کیونکہ دوستو خودائی کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے پلانٹوں کا اندر مطلب کی ایک نمی ہو جاتی ہے مٹی میں نمی بن جاتی ہے تو پھر مطلب اس کی جو روٹ ہوتی ہے تو وہ مطلب ڈیولپ ہونے میں زیادہ ٹائم نہیں لگاتی ہے اور وہ جلدی سے ڈیولپ ہو جاتی ہے اور دیکھ لیجے دوستو یہ کھرپتوار اٹانے کے بعد میں آپ کو ایسا پلانٹ دیکھ جائے گا تو اس کے بعد میں آپ کو کیا کرنا ہے کہ اس پلانٹ کی اچھی طریقے سے خودائی کر لینی ہے اور خودائی کے ساتھ ساتھی آپ کو دوستو اس جگہ کو بھی دیکھ لینا ہے کہ آپ کا پلانٹ جو لگا رہے ہو تو وہ جگہ کونسی ہے اگر دوستو آپ کے پلانٹ لگانے کی جو جگہ جو اگر انڈور میں ہیں تو آپ کا پلانٹ ویسے تھوڑا سا کم گروہ کرے گا اگر آؤٹڈور میں آپ اپنا پلانٹ لگا رہے ہو ایسے فروٹس والے جو بھی پلانٹ ہے اگر مطلب بار کی سیڑ جو لگا رہے ہو تو دیکھ لیجے کہ سن لائٹ مل جائے پانچ سے چھ گھنٹ ہے اچھی طریقے سے سن لائٹ مل جائے گی تو پھر آپ کا پلانٹ اچھی طریقے سے ویسے گروہ ہو جائے گا اس کے بعد میں کیا کرنا ہے کہ دوستو جتنے بھی آپ کے ایسے جو پتے ہیں جو مطلب کی جل چکے ہیں خراب ہو چکے ہیں جس کے چھید کر دیئے چانوروں نے ان سبھی پتوں کو ایک بار کیلئے ہٹا دینا ہے ہٹانے کے بعد میں کیا کرنا ہے کہ دوستو جو اس کے موک کے جو اوپر والے جو پتے ہوتے ہیں جو مطلب بلکل اوپر والے جو پتے ہوتے ہیں تو ان کو نہیں ہٹانا ہے اگر ان کو ہٹا دو گئے آپ تو مطلب پھر پلانٹ بلکل ہی ایسا مطلب کی خراب دکھنے لگ جائے گا ہرہ برا نظر نہیں آئے گا تو دوستو اوپر والے پتے نہیں ہٹانا ہے کیاول نیچے نیچے جو پتے ہوتے ہیں جو خراب ہو جاتے ہیں تو انہی کو ہٹانا ہے بس اور اس کے بعد میں دوستو ہٹانے کے بعد میں آپ کو کیا کرنا ہے کہ اسپریے کرنا ہوگا اسپریے دوستو میں کیاول نیموئل کا اسپریے کرنا ہوں اور اس کے بعد کا جو ریزیلٹ آپ کو دیکھ رہا ہے یہ والا ریزیلٹ ہے اور شروع میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کتنے زیادہ خراب ہو رہے تھے کیا ہوا لئے ایک بار نیموئل کا سپری کرنے پر ہفتے میں دو بار نیموئل کا سپری کر دیجئے دوستو آپ کے پلانٹوں کو اوپر تو مطلب جو بھی کیٹ پتم گوہ یہ سے جو جانور جو ہوتے ہیں تو پھر آپ کے پلانٹ کے پاس میں نہیں آتے جیسے کیڑے مکوڑے یہ سے کوئی بھی جانور آپ کے پلانٹ کے پاس میں نہیں آتے ہیں اور دوستو اس کے علاوہ جو کیٹ نیسے کی جو دوائی جو آتی ہے جو پیڑ پودو پر چھڑکتے ہیں تو اگر وہ لاتے ہو تو اس سے بھی مطلب آپ کے ایک ہی بار میں مطلب کی جو بھی اس پر کیڑے مکڑے ہوتے ہیں تو وہ ہٹ جائیں گے اور دوستوں اس کے بعد میں آپ پوچھا کرنا ہے کہ اس پلانٹ کی اچھی طریقے سے سفائی کر لینی ہے مطلب ایک بار پانی سے آپ اس کو دھو سکتے ہو اور اس کے بعد میں آپ اس میں مطلب کی وارٹرنگ کر سکتے ہو وارٹرنگ کرنے کا جو ٹائم ہوتا ہے دوستوں تو ابھی کا جو بارس کا جو موسم چل رہا ہے تو اس میں کافی زیادہ کم وارٹرنگ کرنی ہے کیونکہ دوستوں اگر آپ زیادہ وارٹرنگ کرو گے اس پلانٹ کو تو پھر اس پلانٹ پر ایک ایفیکٹ آئے گا کہ اس کو فنکس لگ جائے گی اور اس کی جو روٹ ہوتی ہے جو نیچے والی جو روٹ ہوتی ہے جمین کے اندر جو ہوتی ہے اگر وہ مطلب کی گلنے لگ جائے گی تو پھر آپ کا پلانٹ ویسے گروہ نہیں کر پائے گا دیرے دیرے سے مطلب کی وہ سوکنے لگ جائے گا تو دوستوں اس چیز کا بھی آپ کو اوشیت دیان رکھنا ہے باقی دوستوں اس چھوٹی چھوٹی چیزوں پر آپ کو فوکس کرتے رہنا اس کو جیسے پانی ٹائم پر دینا کٹنگ ٹائم پر کرنا ان پودوں کی اور جیسے کی اس کو سن لائٹ میں لگانا کھا ٹائم پر ڈالنا اور اسی چھوٹی چھوٹی اگر چیزوں کا جہاں آپ دھیان دیتے رہتے ہو اپنے پلانٹوں کے اندر تو دوستوں آپ کا پلانٹ ایزلی اور اچھی طریقے سے ویسے پرماننٹلی گروہ ہو جاتا ہے بس چھوٹی چھوٹی چیزوں پر آپ کو فوکس کرنا رہتا ہے تو تھینکی دوستوں بس آج کی ویڈیو میں اتنا سا ہی ملتے ہیں کل کی نیو ویڈیو کے ساتھ میں اور دوستوں آپ ویڈیو تو دیکھتے ہو پر چینل کو سسکرائب نہیں کرتے ہو یار تو سسکرائب کر لیجے گا اور پاس میں بیل آئیکن کو بھی ضرور سے دبا دیجے گا تھینکی دوستوں ملتے ہیں کل کی نیو ویڈیو کے ساتھ میں تب تک لیے جائے ہند